اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیار ویسے تو میں آج آیا تھا صرف کر جائے گا انہوں کے ساتھ اپنا پیار بانٹ میں کوئی اتنا پلان ہی نہیں تھا تو تقریر کریں لیکن الحمدللہ آپ سب کا یہ پیار دیکھ کے اور خاص طور پر وقاس بھائی اور افتاب عالم صاحب نے بڑی افٹ کی اور ثابت کیا کہ دو ہزار سولہ میں جو مسجھ افتاب عالم صاحب میرے ساتھ جوادے کیا کرتے تھے آج الحمدللہ انہیں یہ وعدہ پورا کیا اور افتاب عالم صاحب کہ ناجر شہداب سکندر جو کہ میرے خاندان سے آیا اور انہیں برکور اس کی حمایت کرتا لی آگے یہاں پہ مجھ سے چھوٹا بھائی ہے میرا عزیز اللہ وہ کافی دلائی کر گیا میں آپ کیا کہنا کہ یہاں پہ میرے پاس ازواز ہی نہیں ہیں لیکن میں اپنے منسٹر صاحب کے نام ایک شیئر کروں گا کہ جو لو عوام ہیں آ جاتے ہیں کہ ایسے چند لوگ جو اب ایسے تانہ کشی اور بلکل اسی طرح جو لوگوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں کہ عوام کو اپیتھے کر کے دو چار بندے پیتھے ہوگے تو بلکل پوری جاتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے تھے مشاہد عددہ خان صاحب کافشہ تھا تو انہیں میں کہتا ہوں کہ اپنی اعلی ذرفی جو ہے ان کی انہیں دکھانا چاہیئے کہ جو اعلی ذرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھکے ملتے ہیں صراحی سر نبو ہو کر بڑا کرنی ہے بہمانہ راجہ نصار احمد خان صاحب آج کی سٹیج کے وسادت سے میں آپ کو یہ پیغان دینا چاہوں گا کہ ہمیں گھر سے روکا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ ہمارے لئے قابل اطران ہیں ہمیں لیڈ کرتے رہے ہیں آپ ایسے منصف پر فائز ہیں کہ یہ باتیں آپ کو شوبانی دیتی ہیں آپ ایک بڑے کردار کے مالک تھے لیکن کل آپ نے ثابت کیا کہ آپ نہائیدی چھوٹے اور نہائیدی چھوٹے قد کے مالک ہیں آپ ہمارے دکانداروں کا حصاب دیتے ہیں پہلے آپ اپنا حصاب دیں کہ جو آپ نے پچھلے پانچ سالوں سے اس عوام کے ساتھ دیا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کون سکتے ہیں یہ نون لیگ رائے صاحب یہ لوگ آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ جو سفیز جڑا پکڑے ہوئیں آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ پہلے ہی نون لیگ میں ہوا کرتے تھے لیکن اب امید کرتا ہوں کہ راجہ قصار احمد خان صاحب اپنے الفاظ جو ہمیں واپس بھی لیں گے اور آئندہ ہمارے لئے کم از کم سوچ کے بولا کریں گے اور آخر میں جتنے بھی لوگ شداب سکندر صاحب کی قافلے میں شامل ہوئے ان کا شکریہ دار کرتا ہوں بہت بہت شکریہ